عام طور پر ہم سب اپنے پسندیدہ سیلیبرٹی کو ہر جگہ فالو کرتے ہیں چاہے ان کی پوسنل لائف یا پھر ان کی پروفیشنل لائف ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ فالو کریں ایسے میں جب بات فیشن کی آتی ہے تو صرف والی ووڈ انڈرسٹری کو اس میں گننا بالکل غلط بات ہے ایسا اس لیے کیونکہ فیشن کے معاملے میں امبانی پریوار کی مہلائیں بھی کسی سے کم نہیں ہیں نیتا امبانی کو اپنی بیٹی ایشا امبانی پیرا مل اور بہو شلو کا مہتا امبانی کے ساتھ کئی بار میجن فیشن گوز دیتے ہوئے سپورٹ کیا جا چکا ہے فیشن کے معاملے میں نیتا امبانی ایشا امبانی اور شلو کا مہتا بولی ووڈ کی کسی بھی بڑی ایکٹرس سے کم نہیں ہیں ایسا ہم نہیں بلکہ حال فیلحال میں ہمیں کچھ ایسی ہی دیکھنے کو ملا ہے ایک بار پھر امبانی پریوار کی مہلائیں اپنے فیشن سنس کو لے کر چرجہ کا وشہ بنی ہوئی ہیں اس بار موقع تھا ریلائنس کے اینوال فیملی ڈے فنکشن کا جس کا آئیو جن ہر بار سال کے انت میں کیا جاتا ہے ہر سال کی طرح اس بار بھی اینوال ریلائنس فیملی کے ڈے کا آئیو جن جامنگر یعنی کی گجرات میں ہوا تھا ایسے میں ریلائنس گروپ کا ہر کرمچاری اس فنکشن کے لیے یہاں موجود تھا اس کارکرم میں امبانی پریوار کے مکیا مکیش امبانی اور نیتا امبانی اپنے بچوں عیشہ امبانی آنن پیرامل آکاش امبانی اور شلوکہ مہتا کے ساتھ یہاں اپستیت ہوئیں وہی اس کارکرم میں سب سے زیادہ سرخیاں امبانی پریوار کی مہلائوں نے بٹوری سب سے خاص بات یہ رہی ہے کہ نیتا امبانی عیشہ امبانی اور شلوکہ مہتا کے ڈریس ایک دوسرے سے کافی ملتے جلتے رہتے تینوں کے بیچ کچھ نہ کچھ کامبینیشن ایسے تھے جس سے ایک کی تینوں ایک دوسرے سے کنیک کر پا رہے تھے نیتا امبانی نے جہاں لائٹ پنگ کلر کا کرتہ لہنگا پہنا ہوا تھا وہیں عیشہ امبانی نے لائٹ بلو کلر کا سوٹ پہنا تھا معلوم ہو نیتا اور عیشہ کے ڈریس پر جٹل کڑائی کا کام کیا ہوا ہے وہیں شلوکہ مہتا کی بات کریں تو اس خاص موقع پر انہوں نے بھی ریڈ اور پنگ کلر کے کامبینیشن والا سوٹ پہنا تھا اپنے خاص فیشن سینس کے ساتھ ایک بار پھر امبانی لیڈیز نے یہ بات ثابت کر دیا کہ وہ سمپل اور صوبہ طریقے سے بھی اپنے فیشن کو چار چاند لگا سکتی ہیں آپ کو امبانی لیڈیز کون سے لک میں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہیں ہمیں اس بارے میں بتانا نہ بھولیں ساتھ ہی ہمارے لیے کوئی صلاح ہوتا ضرور دیں